السلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدیت مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو اندہائی دلچسپ اور انتہائی معلوماتی ہے اور انتہائی انفرمیٹیف ہے جس میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی وہ مکمل داستان دکھائیں گے اور بہت سارے ایسے سوالات جن کے جوابات آپ جاننا چاہتے ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجے گا اور کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں ناظرین حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کی تبلیغ سے لے کر کشتی بنانے اور پھر عذاب الہی کا نزول ہونے تک کا مکمل واقعہ قرآن مجید میں بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور مجموع طور پر انتیس مرتبہ حضرت نوح کا نام آیا ہے مفسرین نے تنتالیس صورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو کی ہے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کا نام عبدالغفار یا پھر عبدالملک یا پھر عبدالعالی تھا اور نوح کا لقب انہیں کس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سال ہا سال اپنے اوپر اپنی قوم پر ناؤر گریہ کیا کرتے تھے آپ کے والد کا نام لامک یا پھر لامک تھا دادا کا نام متوشلخ اور پردادا کا نام حضرت عدریس علیہ السلام تھا علی بن ابراہیم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تین سو برس تک اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے لیکن قوم نے ان کی دعوت قبول نہ کی تو چاہا کہ ان پر نفرین کریں اس وقت ان پر تنوح آفتاب کے وقت پہلے آسمان پر فرشتوں میں سے دو ہزار گروہ نازل ہوئے وہ عزمہ ملائکہ میں سے تھے نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو تو کہا ہم سبت آسمان اول کے فرشتے ہیں اور آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کیجئے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اچھا میں نے ان کو تین سو سالوں کی محلت دے دی تین سو سال ختم ہو گئے اور وہ ایمان نہ لائے تو ان پر آپ نے پھر نفرین کا ارادہ کیا تو دوسرے آسمان کے دو ہزار فرشتوں کے گروہ آئے حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا تم کون لوگ ہو تو انہوں نے کہا ہم آسمان دوم کے قبائل کے ملائکہ ہیں اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس لیے کہ آپ سے التجاہ کریں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کریں نوح علیہ السلام نے کہا کہ تین سو سال ان کو اور محلت دے دی پھر جب نوح علیہ السلام کی دی ہوئی مدت میں سے تین سو سال اور مکمل ہوئے تو وہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ نے ان کے لئے بد دعا کا ارادہ کیا سورہ خود کی آیت نمبر 36 میں وہی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لائے چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی اور ایمان نہیں لائے گا اور نوح علیہ السلام نے کہا اے پروردگار روح زمین پر بسنے والے کفار میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ یقیناً تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور یہ لوگ صرف بدکار کافر اولاد ہی پیدا کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خجور کے درخت بوئیں آپ نے درخت لگانا شروع کیے پس آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مزاک اڑاتے کہ ایسا بڑھا شخص جس کی عمر نو سو برس سے زیادہ ہو چکی ہے وہ خجور کے درخت لگا رہا ہے پھر وہ آپ کو پتھر مارتے اسی طرح پچاس برس گزرے اور خجور کے تمام درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان درختوں کو کٹیں یہ دیکھ کر آپ کی قوم پھر مزاک کرنے لگی کہ اب جب خجوروں کے درخت بڑے ہو گئے تو اس بوڑے مرد کی عقل زائل ہو گئے ہے اور پیری اس پر غالب آ گئی ہے سورہ خود کی آیت نمبر 3849 میں ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو وہاں سے گزرتا وہ ان کا مزاک اڑاتا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر آج تم میرا مزاک اڑاتے ہو تو کل ہم تمہارا اسی طرح مزاک اڑائیں گے جس طرح تم مزاک اڑاتے ہو ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس سے رسوا کر دے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوگا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جبریل علیہ السلام کو ان کی تعلیم پر معمور فرما دیا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی اس کی لمبائی چڑائی آٹھ سو ہاتھ تھی ایک ہاتھ سے مراد کوہنی سے لے کر درمیانی انگلی کا سرہ ہوتا ہے اور یہ تقریباً آدھا میٹر ہوتا ہے اس طرح کشتی چالیس میٹر انچی چار سو میٹر چوڑی اور چھ سو میٹر لمبی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی خداوند کشتی بنانے میں میری مدد کون کرے گا اللہ تعالی نے وحی فرمائی کہ اپنی قوم کے درمیان اعلان کر دو کہ جو شخص کشتی بنانے میں میری مدد کرے گا اور اس کو کوئی چیز تراشے گا تو جو کچھ تراشے گا وہ سونا چاندی بن جائے گا حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور مزاک بھی کرتے جاتے کہ جنگل میں کشتی بنا رہے ہیں جب اللہ تعالی نے قوم نوح علیہ السلام کو حلاق کرنے کا ارادہ کیا تو چالیس سال سے پہلے ان کی عورتوں کو بانچ کر دیا پھر ان میں کوئی اولاد نہیں ہوئی جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارق ہوئے تو خدا کے حکم سے آپ نے سریانی زبان میں ندا کی جس کو سن کر تمام چپائے اور جانور حاضر ہوئے آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا آپ کی نو سو پچاس سالہ تبلیغ کے دوران صرف اسی اشخاص آپ پر ایمان لائے تھے سورہ حود کی آیت نمبر چالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تندور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا اے نوح ہر جوڑے میں سے دو دو کشتی پر سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لائے چکے ہیں اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے کشتی مسجد کوفہ میں تیار کی گئی تھی جب وہ دن آیا جس روز خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا تو نوح علیہ السلام کی زوجہ تندور میں جو کہ مسجد کوفہ میں مشہور تھا وہاں روٹی پکا رہی تھی اور نوح علیہ السلام کشتی میں اس جگہ جو جانوروں کے لئے مقرر تھی ان کی چیزیں جمع کر رہے تھے اسی دوران زوجہ نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ تندور سے پانی بن رہا ہے نوح علیہ السلام نے آ کر کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگائی کہ پانی برابر نہ آئے اور جا کر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا پھر تندور کے پاس آئے اور مہر توڑ دی اور مٹی ہلا دی افتاب چھپ گیا اور بجائے اس کے کہ کترہ کترہ پانی برسے ایک ہی بار پانی آیا اور تمام چشمیں ابل پڑے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کمر کی آیت نمبر گیارہ سے تیرہ تک میں پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دہانیں کھول دیئے اور زمین کو شگافتہ کر کے ہم نے چشمیں جاری کر دیئے تو دونوں پانی اس عمر میں مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا اور تختیوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہنا یا بسم اللہ کہتے رہنا غرص کشتی حرکت میں آئی اور نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو پانی میں کھڑا ہوتا اور گرتا جاتا تھا فرمایا بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو اس نے کہا میں جلد ہی پہاڑ پر چڑ جاتا ہوں اور وہاں پناہ لیتا ہوں وہ مجھ کو پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم فرمائے پھر نوح علیہ السلام نے کہا پالنے والے یقینا میرا بیٹا میرا اہل ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تمہارے اہل سے ہرگز نہیں ہے جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا ہے لہٰذا آپ مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل مت بنو نوح علیہ السلام نے عرض کی خدا ون تعالیٰ میں تو اس سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو اور اگر تم مجھے نہ بخشے اور رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا چنانچہ نوح علیہ السلام خاموش ہوگے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا اسی اثنان میں ان کے درمیان موج حائل ہو گئے اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا کشتی مڑی اور اس کو موجوں نے تھپیڑا دیا یہاں تک کہ مکہ میں پہنچی اور خانہ کعبہ کے ارد گرد دواف کیا کیونکہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو گئی تھی خانہ کعبہ کو بیت الاتیک اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا تھا غرق چالیس روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمیں اُبلتے رہے یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کی اور عرض کی پروردگار احسان فرما اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اپنے پانی کو جذب کر لے قرآن مجید میں سورہ حود کے آیت نمبر چوالیس میں ہے کہ اے برسنے والے پانی رک جا جو پانی زمین سے باہر آیا تھا زمین نے اسے جذب کر لیا صرف اپنے پانی کو جذب کرنے کا حکم دیا ہے تو آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری جو موسل میں ایک بڑا پہاڑ ہے بس خدا نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تو جو پانی زمین پر رکھا ہوا تھا اس کو ان دریاؤں میں پہنشا دیا جو دنیا کے گید خلق کیے گئے ہیں اور نوح علیہ السلام کو خدا نے وحی فرمائی کیا نوح علیہ السلام اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر اور آپ کی ان جواتوں پر ہے اور جو آپ کے ساتھ ہیں کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں جنہیں ہم کچھ مدت زندگی کا موقع بخشیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا پھر نوح علیہ السلام نے اسی مومنوں کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ تھے موسل میں کشتی سے اترے اور مدینہ میں ان کی بنیاد ڈالی حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے ہام سام اور یافس بھی ان کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے تاریخ دانوں کا نکتہ نظر یہ ہے کہ کررہ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی کی بازگشت انہی تین فرزندوں کی طرف ہے ایک گروہ ہامیون نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں دوسرا گروہ سامیون نسل ہے جو کہ مشرق وستہ میں رہتے ہیں اور یافس کی نسل کو چین کے ساکنین سمجھا جاتا ہے کیونکہ طفان نوح کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے فرزندوں سے آگے بڑھی اسی سبب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام دو پدر میں سے ایک پدر ہیں یعنی آدم علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں کے باپ ہیں اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پورے چھے ماہ سرگردہ رہی یہ مدت ابتدائے ماہ رجب سے روز آشورہ تک یعنی کشتی دس رجب سے لے کر ذل حج کے اختتام تک پانی پرتیوک روایت کے مطابق موجوں میں سرگردہ رہی حضرت نمام موسیٰ قاظم بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور وہ خدا کے حکم سے چلی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر وحی کی کہ میں اپنے بندے نوح علیہ السلام کی کشتی کو تم میں سے کسی پر ٹھہرانا چاہتا ہوں یہ سن کر تمام پہاڑوں نے اپنے سر بلند کرنے شروع کر دئیے سوائے کوہ جودی کے جو موسل میں ہے اور اس نے اجزو انکساری سے کام لیا اور کہا کہ میرا وہ رتبہ نہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی مجھ پر ٹھہرے اللہ تعالیٰ نے اس کی انکساری پسند فرمائی اور معمور فرمایا کہ کشتی اسی پر ٹھہرے لہٰذا جب کشتی جودی سے ٹکرائی اور متزلزل ہوئی تو اہل کشتی کو اس کے ٹوٹ جانے کا اور ڈوب جانے کا خوف ہوا اس وقت نوح علیہ السلام نے ایک جھروکے میں سے جو کہ کشتی میں بنا ہوا تھا اپنا سر باہر نکالا اور ہاتھوں کو اسمان کی جانب بلند کے اور کہا یا رحمان واتکن یعنی کہ پروردگار احسان فرما ایک اور روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی بہت سے مفسرین نے کہا کہ کوہ جودی جس کے کنارے نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر لگی تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ وہی مشہور پہاڑ ہے جو موسل کے قریب ہے بعض دوسرے مفسرین نے اسے حدود شام یا آمد کے نزدیک یا عراق کے شمالی پہاڑ سمجھا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو موسل اور الجزیرہ کے درمیان ہے الجزیرہ شمالی عراق میں ایک جگہ ہے اور یہ الجزائر یا الجزیرہ نہیں جو کہ آج کل مشہور ہے بائد نہیں کہ ان سب کی بازگشت ایک ہی طرف ہو کیونکہ موسل آمد اور الجزیرہ سب عراق کے شمالی علاقے ہیں اور شام کے نزدیک ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے حضرت نوح علیہ السلام نے آٹھ سو پچاس سال تک اپنی قوم کے ہدایت کی اس کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی کی تیاری میں دو سو سال گزرے اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک پچیس سو سال تھی حضرت نوح علیہ السلام طفان نوح کے بعد پانچ سال تک زندہ رہے جب پانی زمین میں خوشک ہوا تو شہروں کی بنیاد ڈالی اور ناظرین جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر پچیس سو سال تھی تو اس وقت وہ دھوب میں بیٹھے ہوئے تھے یا ملک الموتن کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا اے ملک الموت کس لیے آئے ہو کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں کہا کہ اتنی سی محلت دے دو کس دھوب سے سائے میں چلا جاؤں کہا ہاں بس نوح علیہ السلام سائے میں گئے اور فرمایا اے ملک الموت دنیا میں میری زندگی کی مدد دھوب سے سائے میں آنے کی مانند تھی اب جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ ملک الموت نے حضرت نوح علیہ السلام کی روح مقدس قبض کر لی ناظرین امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے اللہ وارث